دس جنازے اٹھنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا فریج کا جو کمپریسر ہے وہ پھٹا ہے اس کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا ایسی کا جو آؤٹڈور ہے اس کا بھی وہ معاملہ کہتے ہیں وہ بھی پھٹ گیا تھا جن کی عمرے چھے ماہ، ڈیڑھ سال، چار سال اور آٹھ سال تھی جوڑ جاتے تھے تاروں کے وہ وہاں پر ننگے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں آخر مراب دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹی وی ناظرین لاہور کا علاقہ بھاٹی گیٹ جہاں آگ لگنے کا خوفناک اور ہون لاک یہ واقعہ تھا جس نے دس افراد کی جان لے لی گھر میں گیارہ افراد تھے ایک جو ہے بہ مشکل اپنی جان بچا پایا اور اس کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا دس جنازے اٹھنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا ہر آنکھ اشکبار تھی اور پورا محلہ سوگوار تھا ایک ہی گھر کے جب دس افراد چلے جائے جو کہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم اس گھر سے شفٹ کر کے دوسرے گھر میں جائیں گے تو ایک دن پہلے یہ سارا معاملہ ہو گیا اس کے پیچھے کچھ وجوہات بتائی جا رہی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ سرکر تھا کچھ کہہ رہے ہیں کہ فریج پھٹ گیا کچھ کہہ رہے ہیں ایسی کا جو آؤٹڈور ہے وہ پھٹایا کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور وجوہات تھے جس کی بنا پر کیونکہ وابڈا کی مین لائنے پر گھر کے برکت سامنے سے گزر رہی ہے گھر کے جو دس افراد تھے اور دم گھٹنے سے وہ مرے اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اغاہ کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور آپ لوگ ان کے لئے بھی دعا کریں سورة الفاتحہ پڑھیں اور کلہو اللہ شریف پڑھیں اور ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں اچانک موت تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور لاہور جو ہے وہ خصوصی طور پر سوگوار ہے عشقبار ہے لوگوں کا ملنا ملانا وہاں پہ ہو رہا ہے لیکن جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آسکتے امان اللہ قائم خانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اصل وجوہات جو ہمیں پتا چلیے وہ آپ کے سامنے بھی لے کر آئیں گے اور بتائیں گے آپ کو ہم دونوں مل کر کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کیا ہوا کیا ریس کیوں کب آئی ہے کب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کب جو ہے وہ سارے معاملات یک دم ہی بدل گئے اور پھر جو ہے وہ زندگیہ جو ہے وہ موت کی صورت میں سامنے آئی امان اللہ قائم خانی صاحب بتائیے گے سارا معاملہ کب ہوا کتنے بجے ہوا دیکھیں خورم بھائی یہ واقعہ جو ہوا ہے تقریباً دو بج کے دس منٹ پر ہوا ہے اللہ اور جس علاقے میں ہوا یہ بیسکلی اندرونے لاہور ہے جی جی اندرونے لاہور کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دو تین بجے اٹھ کے ناشتہ لینے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندرونے لاہور میں ناشتے کے بڑے شکین ہیں لوگ تو کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان کے رشتہ دار وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ناشتہ لینے گئے تھے اور وہ باہر سے تالہ لگا گئے تھے گیٹ کو اب ہوا کیا ان کے مین گیٹ کو بھی تالہ لگا ہوا تھا اوپر جو چھت کا دروازہ تھا اس کو بھی تالہ لگا ہوا تھا بلکل ہے صحیح ہوتا کیا ہے کہ اس محلے کے اندر ہم نے جو چیز میر کی ہے جو چیز دیکھی ہے جسے جانچا ہے ہم نے خورم بھائی اگر آپ الیکٹریکلی حوالے سے بات کریں تو تاروں کے وہاں پہ گچھے موجود تھے اور وہ مطلب پچیس پچیس تیس تیس تاریں بندل کر کے تروازوں کے آگے سے گزر رہی ہیں بھائی سب سے مین ایشو جو ہے اس محلے کے اندر کیا میں پورے پاکستان میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ جو مقصد تھا کہ وہ تاریں جو ہیں ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے انہیں پراپر طریقے سے ہینگ نہیں کیا ہوا کوئی سیفٹی کو اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ حادثہ کس وجہ سے ہوئے لیکن الیکٹریکلی حوالے سے بھی وہاں پہ کچھ بڑا کام ہو سکتا ہے کیونکہ تاروں کے میں نے جوڑ دیکھے وہاں سے بحثیت ہے الیکٹریکل انجینئر میں الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جوڑ یا چھے تاروں کے وہ وہاں پہ ننگے دے پھرم بھائی اور جب بارش ہوتی ہے تو اس پہ پانی گرتا ہے اس کی وجہ سے آپس میں سپارکنگ ہوتی ہے اگر دو جوڑ آپس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو یہ مسئلہ ہوا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فریج کا جو کمپریسر ہے وہ پھٹا ہے اس کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا ایسی کا جو آؤٹڈور ہے اس کا بھی وہ معاملہ کہتے ہیں وہ بھی پھٹ گیا تھا ٹھیک ہے وہ تو پھر اس کے بعد جب آگ لگی یہ آگ بھڑکی ہے پھر اس کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کے جب یہ دو بجے یا ڈیڑھ بجے یہ حسلہ شروع ہوا ہے تو وہ اینی شاہدین جو اس گھر سے ایک فرج بچہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک کمرے میں اسی لگا کر سوئے ہوئے تھے اس لڑکے کی بہن اس کے چار چھوٹے بچے جن کی عمریں چھے ماہ ڈیڑھ سال چار سال اور آٹھ سال تھی اور اسی طرح اس کی جو بھابی ہے اس کے دو بچے چھے بچے پھر اس کے بعد اس کی بھابی اس کی سسٹر اس کی والدہ جن کی عمر ہے پیسٹھ سال وہ جو ہے اس خوفناک حادثے میں جان کی بازی ہار گئی اجڑ گیا گھار بلکل گھر اجڑ گیا ایک والد جو گھر تالہ لگا کر باہر گیا ہوا تھا ہوش میں نہیں تھے جو تالہ لگا کر گیا ہوا تھے وہ اور ایک بیٹا ایک بیٹا جو باہر ہے جن کی بیوی بھی اس حادثے میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئی ہے ان کے دو بچے جو باہر دبائی سے واپس ہارے تھے جب یہ معاملہ ہوا مانولا قائم خانی صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ایک دم آگ لگی ہم نے دیکھا شاید چھت پر جو کڈنسر جو اوپر لگا ہوا ہے اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے لیکن جب کہہ رہے تھے ہم نے دروازہ کھولا تو ایک دم آگ تھے شولے ایسے دھماکے سے اندر آئے ہیں جس نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے بھی نہیں جا سکتے تھے پھر میں اور میرا ایک بھائی جو وکیل ہے جو اس حاصل میں بھی موت کے موں میں چلا گیا ہے ایڈوکیٹ آدل اور اس کی عمر ہوگی پینتیس سے چھتیس سال وہ اوپر جی بلکل اوپر چھت پر گئے ہیں ممٹی کو تالہ لگا ہوا تھا جس طرح گھروں میں ہوتا ہے کہ چوری سے بچنے کے لیے اوپر چھت کو تالہ لگا دیتے ہیں سونے سے پہلے نیچے گیٹ کو تالہ لگا دیتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ تالہ توڑ نہیں سکتے تھے اور ٹائم اتنا شورٹ تھا پھر دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئی وہ واحد لڑکا تھا جو کہ نیچے آیا اور آدل کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اپنی فیملی کو لے کر نیچے آئیں گے لیکن باہر بھی تالہ لگا ہوا تھا دیکھیں یہ تو اب اس میں دو تین چیزیں ہیں یہ کہ یہ میسی جان لوگوں کے لیے دیکھیں ایک طرف تو وہ خاندان پورا آگ میں جل کر جو ہے وہ خاک ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا اپنے خاندان ان کا پورا خاندان اجڑ گیا ایک طرف وہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی سوشل میڈیا بھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کو جو حالانکہ یہاں پہ اویرنیس پھیلانی چاہیے بلکل اویرنیس دینے چاہیے اویرنیس اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو چیز میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے شفٹنگ کے دوران فریج کو آگے پیچھے کہیں موو کیا ہے بلکل آسے تو کمپریسر کمپریسر ان کا جو ہے یا تو اس کا کوئی لیول آؤٹ ہوا ہے یا ہیٹ اپ ہیٹ اپ تب ہی ہوگا جب اس کا کوئی لیول آؤٹ ہوا ہے وہ لوڈ لے گا تب جا کہ وہ ہیٹ اپ ہوگا جب ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوگا تو یا تو یہاں پہ سیفٹیز بھی نہیں تھے ان کے فریج کے اندر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس نے ٹرپ نہیں کروایا اسے بلکل یہاں پہ ہوا کیا ہے یہ ہیٹ اپ ہوا ہے اس کے بعد یہ بلاسٹ ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو موجود چھے بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی جھلس کے رہ گئے ان کے اندر تین خواتی وہ بھی جھلس کے رہ گئے اور وہ نوجوان لڑکا جس کے ابھی شادی بھی ہونی تھی ایڈوکیر تھا عادل بھائی ان کی بھی لیٹھ ہو گئی تو یہ معاملات بتانے کا مقصد یہ اویرنیس یہ دینی ہے خورم بھائی کہ اگر آپ کے الیکٹرکلی معاملات خراب ہیں آپ ان پہ کام کروائیں انہوں چھوٹنا دیں تھوڑی سی بھی آپ کے دو ہزار پانچ دس ہزار پیار لگے گا کم از کم آپ کی سیفٹی ہو جائے گی آپ کے ایکویپمنٹ گھر میں موجود ہیں آپ کا فریج ہے اس کا کمپریسر چیک کروائیں اے سی ہے اس کی بروقت اس کی سرویس کروائیں لیکن موت تو پر حق ہے انہوں نے اپنا سمان چیفت کیا تھا بل بل بے شک یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے نا خورم بھائی آپ موت سے جتنا بھاگیں گے موت آپ کو کہیں بھی آ کے پکڑ لیں اللہ پاک جو ہے نا ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے جو رشتے دار ہیں انہیں صبر دے دس جنازے یکتب اٹھیں وہ آپ نے منظر دیکھا تھا میں نے منظر دیکھا دس قبریں ایک ساتھ خودی ہوئی ہیں بھائی جو یہ کیسے جا کے دفنائے آ جائے گا مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی بلکل جی یہ تمام طرح معاملات تھے اور اس خاندان میں سے دو بھائی ایک جو باہر تھا اور ایک جو کل بچا ہے اس حاصلے پہ اور والی صاحب یہ لوگ بچے ہیں باقی خواتین بچے سب ختم ہو چکے ہیں اور جو انہوں نے مکان خریدا تھا جس مکان میں شفٹ ہونا تھا ان کو یہ وہ بھی نصیب نہ ہو سکا کہ وہ رات ہی ان کی آخری رات تھی جو کہ قیامت سغرہ بن کر اس خاندان پر اس فیملی پر ٹوٹی ہے اور باہر جو بچانے والے وہ بچاتے ہی رہ گئے لیکن کوئی بچنا پایا اور ریسکیو بھی آئی اس کے بعد وہ آپ نے وہ معاملات بھی دیکھے پانی تک اوپر لے کر گئے ہیں لیکن جو جانے تھی کیمتی وہ جا چکی کہ ریسکیو بروقت آئی نہیں ہے چھوٹی گلیاں کہ ہمیں دو بج کے تیس منٹ پر کال رسیب ہوئی ہے اس کے بعد ہم فورا نکلے ہیں اور وہ گلیاں ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح وہاں پہ ریسکیو اندر آئی ہوگی ہمیں یہ چیز کا آئیڈیا ہے کہ وہ تارے کس طرح کر کے وہ آگے فائر برگیڈ کا سسٹم مائے ہوگا کوشش انہوں نے بھی کی ہے لیکن ہر شخصی کوشش ہوتی ہے کوئی جان بوجھ کوئی چاہتا تو نینہ گیا کوئی بھی نہیں چاہے گا جب یہ انہونی ہو جاتی ہیں یہ معاملات ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سارے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن جس کی موت جس وقت جس ٹائم جس جگہ پہ لکھی ہے اس کو آنے ہی آنے یہ موت برحق ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال جی ہر آنکھ عشقبار ہے افسردہ ہے غمگین ہے تو آپ بھی دعا کیجئے گا اور ہم سب کے لیے ہم سب کی حالتوں پر رحم فرمائیں اور جنت الفردوس میں جو جانے والے ان کو علا مقام عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کریں بہرحال جی اجاز جی جائے گا اللہ نکمان پاکستان زندہ بار اسلام زندہ بار پاکستان زندہ بار اللہ حافظ